اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میرا نام رانا عبدانو دسر ہے آپ سب دوست جانتے ہیں ماشاءاللہ آج میں بحریہ ٹاؤن کراچی کی ایک ایسی خوبصورت لوکیشن پر مجود ہوں جہاں بہت جلد آپ لوگوں کو بڑے خوبصورت اپارٹمنٹس ملنے والے ہیں تو زبیر بھائی میرے ساتھ کیمرامین ہمارے مجود ہیں ہماری پی پیل آئی ٹی ٹیم کا حصہ ہے تو زبیر بھائی آج آپ ہمارے کسٹومرز کو وہ خوبصورت مناظر وہ جگہ دکھائیں گرینڈ مسجد کی شکل میں جو ہمارے اس ٹائم بیک گراؤن میں نظر آ رہی ہے اور اتنی خوبصورت لوکیشن کے اوپر اگر آپ لوگوں کو اپارٹمنٹس ملیں تھری بیڈروم، ٹو بیڈروم، فور بیڈروم اور بہت زبردس لوکیشن کے یہ اپارٹمنٹس بہت جلد انشاءاللہ ہم لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں آج یہ خوشی کی خبر میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ بہت جلد بیریہ ٹاؤن میں انشاءاللہ ایسی خوبصورت لوکیشن پر لائف ٹائم یہ سینریز یہ مناظر آپ لوگوں کو نظر آتے رہیں گے آپ لوگ جسٹ امیجن کریں کہ آپ اپنے اپارٹمنٹ کی ونڈو سے کھڑکی سے یا اپنے بالکنی میں بیٹھے ہوئے کوفی انجوائے کر رہے ہیں اور آپ کو ایسے خوبصورت مناظر مل رہے ہیں ابھی تو یہاں پر لش گرین چیزیں آپ کو نظر نہیں آرہی ہیں توڑا دن کا وقت ہے اب شام کا نظارہ ہو صبح کا نظارہ ہو اور ہر ٹائم آپ کو مختلف راؤنڈ دی کلوک مختلف مناظر مختلف ٹائم فریم میں چیزیں آپ کو نظر آئیں گے تو یہ بہریہ ٹاؤن کی گرینڈ مسجد ہے اور ہم لوگ ایک اچھی خاصی ہائٹ پر مجود ہے علی بلوک اور جو یہاں پر بہریہ ہیلز کا ٹکڑا ہے علی بلوک ہے ایک طرف پریسنگ ٹین ہے ایلیون ہے اور بیچ میں یہ ڈیسکون ٹاورز کے ٹریب میں یہ مڈوے کمرشل ٹو کے نام سے ڈیل دی گئی ہے مڈوے کمرشل ٹو کے نام سے یہ جو ڈیل دی گئی کمرشل پلوٹس پر مشتمل ہے یہاں پر سات سو آٹھ سو ایک ہزار دو ہزار اور تین ہزار گز کے بڑے کمرشل پلوٹس ہیں جس کے اوپر یہ کمرشل بلڈنگز بنیں گی بارہ سٹوری سے لے کے اٹھارہ سٹوری یا شاید اس سے بھی زیادہ کی اپروول ملے گی اور یہاں خوبصورت ترین اپارٹمنٹس بنیں گے میں آج آپ لوگ کو بڑی دل سے یہ چیز ریکمنڈ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر یہاں پر پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو یہ نیوز بھی دے رہا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم لوگ اسیز کے اوپر کام کر رہے ہیں میں اور میرے چند ایک دوست ہیں ہم لوگوں نے یہاں پلوٹ پرچیز کر لی ہے چیزیں ان پروسس ہیں اس ٹائم فریم میں میں اس لیے آپ لوگ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کر رہا ہوں یا وہ پلیننگ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہم لوگ آئندہ تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ یہ اپارٹمنٹس کی بکنگ آپ کے لیے اوپن کر دیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ لوگ اس کے علاوہ اور کسی اچھی جگہ پر بکنگ کر رہے ہوں اور آپ کے پلین میں ہو کہ آپ نے اپنی رہائش کے لیے لیے لینا ہے انویسمنٹ کے لیے لینا ہے ہر لحاظ سے ہمارا یہ پروجیکٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو مفید ثابت ہوگا اور میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ اچھی خاصی ہائٹ ہے کم از کم دو سو فٹی ہے اس سے بھی زیادہ کی ہائٹ پر میں موجود ہوں اس کے ساتھ جو گراؤنڈ لیول ہے زبیر بھائی اس طرف اگر دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو سمجھ آئے کہ یہ نیچے رہائشی پلوٹس ہیں یہاں پر پانچ سو گز کے ڈھائی سو گز کے ایک سو پچیس گز کے مختلف سائز کے یہاں پلوٹس آپ کو نظر آئیں گے اور یہ گھر بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کم و بیش غالبا مجھے پانچ سو گز کا یہ گھر نظر آ رہا ہے یہ اس ٹیم گری سٹیکچر بیلڈنگ بن رہی ہے تو یہ کوئی ایسی دور دراز لوکیشن نہیں ہے گرینڈ مسجد جو کہ ماسٹر پیس ہے بحیر ٹاؤن کراچی کے اندر ایک ریجسٹرڈ شہکار آئی ہے آپ سمجھ لیں جس طرح آج میں نے گزشتہ کچھ ویڈیوز میں ذکر کیا تھا آج جب کراچی شہر کی بات ہوتی ہے تو مزارے قائد دکھایا جاتا ہے یعنی ایک خوبصورت سمجھ لیں یادگار کے طور پر ایک چیز آپ کے سامنے ریجسٹر ہوتی ہے فیصل مسجد دکھائی جاتی ہے یا اس کی پکچرز مناظر شیئر کیے جاتے ہیں جب اسلامباد کا ذکر ہوتا ہے لہور کا ذکر ہوتا ہے بادشاہی مسجد یا لہور میں جو قلعہ مجود ہے اس کو دکھایا جاتا ہے تو بحیر ٹاؤن کراچی کی جب بات ہوا کرے گی ایٹس ان ہسٹوریکل ماسٹر پیس تو میں سمجھتا ہوں جب بحیر ٹاؤن کراچی کی بات ہوا کرے گی تو آپ کو یہ ماسٹر پیس یعنی گرینڈ مسجد کی شکل میں تصاویر میں بھی نظر آئے گا ویڈیوز میں بھی اور آپ لائیو بھی دنیا خواہش کرے گی کہ اس جگہ کو آگے دیکھیں اور آپ لوگ اپنی بالکنی سے اپنے بیڈروم سے اپنے اپارٹمنٹ سے اپنے کچن سے آپ لوگ یہ مناظر خوبصورت انجوائے کر سکتے ہوگے اس صورت میں اگر آپ نے ایسی خوبصورت لوکیشن پر کوئی اپارٹمنٹ بک کیا ہوگا تو آج میں یہ مڈوے کمرشل ٹو کے نام سے یہ ڈیل ہے اس ٹائم زبیر میں یہ دکھائیے گا جو میرے لیفٹ سائیڈ پر یہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے انفرسکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے یہاں پر سیوریج لائن وغیرہ کچھ رہ گئی تھی وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں آج مچینڈی بھی نظر آ رہی ہے فائر برگیڈ کا آفیس بھی یہاں پر مجود ہے ڈیسکون ٹاورز ہیں علی بلوک ہے پیسنگ ٹینے ایلیون ہے یعنی جس طرح بھی آپ کہہ لیں خوبصورت ٹرین گیا ہے لوکیشن بنتی ہے اور میرے تو دل کو لگی مجھے پسند آئی میں آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کی رائے میری اس رائے سے مختلف بھی ہو سکتی ہے جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں لیکن کسی بھی جگہ پر اپارٹمن بک کرنے سے پہلے اس پروجیٹ کو بھی ضرور کنسیڈر کریں اس پروجیٹ کی تفصیلات میں آج اس ویڈیو میں بلکل آپ کو نہیں دے رہا آپ کو اس کی تفصیلات لینے کے لیے ہمیں سوشل ویڈیو پر فالو کرنا پڑے گا نیکس ویڈیوز دیکھنی پڑے گی اس میں ہم لوگ آپ کو انشاءاللہ ساری چیزیں ون بے ون ہمارا پیمنٹ پلان آئے گا ڈاؤن پیمنٹ کیا ہوگی کب ہم اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں کتنے سال کا انسٹالمنٹ پلان ہے اور کب کمپلیشن کے ساتھ آپ کو ملے گا اور یہ فرنیشڈ سیمی فرنیشڈ یا بالکل ایک عام سادہ اپارٹمنٹ بنا کے دے رہے ہیں ساری چیزوں کے اوپر ہماری پلاننگ چل رہی ہے وی آر ورکنگ آن ایٹ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس خوبصورت لوکیشن کو مس نہ کیجئے گا پاکستان پروپٹی لیڈرز سے رانہ ادنان مدسر کو اجازت دیجئے نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ ملتے ہیں thank you so much